السلام علیکم میری پیاری سی آڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خیلائے سے ویلکم ٹو مایئے چینل ڈراما سے تینکے کا سہارا کی نیکسٹ اپیسوڈ نازلین بہت زیادہ کمال کی انٹرسٹی بھی سے بھرپور ہونے والی ہیں آج ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے تینکے کا سہارا کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں نازلین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے میری چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو ڈراما سے تینکے کا سہارا کی نیکسٹ اپیسوڈ میں نازلین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ واسے کی جو بہن ہے اس کے ہزبنڈ کو اس کے کیئے کی صدا مل چکی ہے یعنی وہ جو دوسروں کے ساتھ کرنا کا سوچ چاہتا وہ سب کچھ اس کے ساتھ ہو گیا ہے بہت غربت میں وہ زندگی گزارہ ہے یعنی وہ واسے سے پیسے کی لالچ میں بہت زیادہ حسد کرتا تھا اور آج اس پر اتنے فاقر کے نوبت آ چکے ہیں کہ اپنی بہت زیادہ غربت میں بے بسی میں زندگی گزارہ ہے اس کی وائف جب اس کو دیکھنے کے لیے آتی ہیں تو اس کی بے بسی بھی یہی کہتی ہے کہ جو کچھ تم نے کیا ہے وہ تمہارے آگے آگیا ہے جو کچھ میرے بھائی سے تم حسد کر رہے تھے وہ اس سب کچھ تمہارے ساتھ بھی ہو گیا ہے بیچارہ وہ بہت شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن واسے کی بہن اس کو بلکہ بھی ماف نہیں کرے گی جبکہ دوسری دب ناصرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ قدر کی اور دوریا کی دوستی جو ہے وہ بہت زیادہ انگولد ہو گئے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنی گہری اور مضبوط ہو گئی ہے جس کے بعد دوریا یہی کہتی ہے اپنے باتیں کر رہی ہوتی ہے تو قدر یہی کہتی ہے دوریا سے کہ تمہارے شادیوں کتنے سال ہو گئے ہیں قدر اس کے بعد سن کے دوریا ایک دم گھبرات سی جاتی ہے اور اس سے یہی کہتی ہے کہ دوست آر جس کے بعد قدر یہی کہے گی کہ اس شادی کے پک وغیرہ نہیں ہے تمہارے اور تمہارے ہسپنڈ کی یعنی دوریا یہ بات سن کے قدر کی بڑی پریشان سے ہو گئی ہے اس نے دوستی اسی وجہ سے سکے تاکہ اس کا دل نرم کر سکے اور وہ واسے کو ماف کر دے جس کے بعد یہ بات سن کے قدر کی ایک دم پریشان سے ہو جائے گی گھبرا جائے گی یعنی ہو سکتا ہے اس کے قدر کے سامنے اس کی سچائی بھی آج ہے جس کے بعد قدر یہی کہے گی دوریا سے کہ اگر تمہیں میری ہر لمحے جب بھی ضرورت پڑے میں تمہارے لئے حاضر ہوں میں اپنی جان بھی دینے کے لئے تمہارے لئے حاضر ہوں یعنی دونوں کی دوستی اتنی گہری ہو چکی ہے ایک طرف دوریا اس کا قدر احساس کر رہی ہے اس کے غم کو بانٹ رہی ہے اور دوسری طرف قدر اس کے لئے جان بھی دینے کے لئے تیار ہو گئی ہے یعنی دونوں ایک دوسری کے ساتھ بہت پکی سہیلیاں بن چکی ہیں ناظرین آپ کو ڈراما سہت انکی کا سہارا کی نیچ اپسوڈ کیسے لگ رہی ہے آپ نے اپنی خیم طرح کا اظہار کمنٹ سے شروع دانا ہے ویڈیو چھلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میں چینل کلا لائے سبسکرائب کرنا ہے بیلے کم پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیار سی ویڈیو کنفل سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھ رہے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خیال سے ویلکم ٹو مایئے چینل ڈراما سے تینکے کا سہارا کی نیکسٹ اپیسوڈ بہت زیادہ کمال کی انٹرسٹی اپیس سے بھرپور ہونے والی ہیں آج ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے تینکے کا سہارا کی نیکسٹ آرنے والی اپیسوڈ کے بارے میں نازم فورو دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میری چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے تینکے کا سہارا کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ واسے کی جو بہن ہے اس کے ہزبنڈ کو اس کے کیئے کی سزا مل چکی ہے یعنی وہ جو دوسروں کے ساتھ کرنا کا سوچ چاہتا وہ سب کچھ اس کے ساتھ ہو گیا ہے بہت غربت میں وہ زندگی گزار رہا ہے یعنی وہ واسے سے پیسے کی لالچ میں بہت زیادہ حسد کرتا تھا اور آج اس پر اتنے فاقر کے نوبت آ چکے ہیں کہ اپنی بہت زیادہ غربت میں بے بسی میں زندگی گزار رہا ہے اس کی وائٹ جب اس کو دیکھنے کے لیے آتی ہیں تو اس کی بے بسی بھی یہی کہتے ہیں کہ جو کچھ تم نے کیا ہے وہ تمہارے آگے آگے ہے جو کچھ میرے بھائی سے تم حسد کر رہے تھے وہ یہ سب کچھ تمہارے ساتھ بھی ہو گیا ہے بیچارہ وہ بہت شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن واسے کی بہن اس کو بلکہ بھی معاف نہیں کرے گی جبکہ دوسری دب ناصرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ قدر کی اور دوریا کی دوستی جو ہے وہ بہت زیادہ انگول ہو گئے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنی گہری اور مضبوط ہو گئی ہے جس کے بعد دوریا یہی کہتی ہے اپنے باتیں کر رہی ہوتی ہے تو قدر یہی کہتی ہے دوریا سے کہ تمہارے شادی ہو کتنے سال ہو گئے ہیں قدر اس کے بعد سن کے دوریا ایک دم گھبرا سی جاتی ہے اور اس سے یہی کہتی ہے کہ دو سال جس کے بعد قدر یہی کہے گی کہ اس شادی کے پک وغیرہ نہیں ہے تمہارے اور تمہارے ہسپنڈ کی یعنی دوریا یہ بات سن کے قدر کی بڑی پریشان سے ہو گئی ہے اس نے دوستی اسی وجہ سسے کی تاکہ اس کا دل نرم کر سکے اور وہ واسے کو ماف کر دے جس کے بعد یہ بات سن کے قدر کی ایک دم پریشان سے ہو جائے گھبرا جائے گی یعنی ہو سکتا ہے اس کے بعد قدر کے سامنے اس کی سچائی بھی آ جائے جس کے بعد قدر یہی کہے گی دوریا سے کہ اگر تمہیں میری ہر لمحے جب بھی ضرورت پڑے میں تمہارے لئے حاضر ہوں میں اپنی جان بھی دینے کے لئے تمہارے لئے حاضر ہوں یعنی دونوں کی دوستی اتنی گہری ہو چکی ہے ایک طرف دوریا اس کا قدر کا احساس کر رہی ہے اس کے غم کو بانٹ رہی ہے اور دوسرے طرف قدر اس کے لئے جان بھی دینے کے لئے تیار ہو گئی ہے یعنی دونوں ایک دوسری کے ساتھ بہت پکی سہیلیاں بن چکی ہیں ناظرین آپ کو ڈراما سہت انکی کا سہارا کی نیچ اپسوڈ کیسے لگ رہی ہے آپ نے اپنی خیمترے کا اظہار کمنٹ سے شروع دانا ہے ویڈیو چھلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر آپ سب نے اپنا خیال رکھ رہے تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خیال سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سہت انکی کا سہارا کی نیکسٹ اپسوڈ ناظرین بہت زیادہ کمال کی انٹرسٹی ویڈ سے بھرپور ہونے والی ہیں آج ویڈیو میں آپ کو ڈراما سہت انکی کا سہارا کی نیکسٹ آرنے والی اپسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے میری چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سہت انکی کا سہارا کی نیکسٹ اپسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ واسے کی جو بہن ہے اس کے ہزبنڈ کو اس کے کیئے کی سزا مل چکی ہے یعنی وہ جو دوسروں کے ساتھ کرنا کا سوچ چاہتا وہ سب کچھ اس کے ساتھ ہو گیا ہے بہت غربت میں وہ زندگی گزار رہا ہے یعنی وہ واسے سے پیسے کی لالچ میں بہت زیادہ حسد کرتا تھا اور آج اس پر اتنے فاقر کے نوبت آ چکے ہیں کہ اپنی بہت زیادہ غربت میں بے بسی میں زندگی گزار رہا ہے اس کی وائف جب اس کو دیکھنے کے لیے آتی ہیں تو اس کی بے بسی بھی یہی کہتے ہیں کہ جو کچھ تم نے کیا ہے وہ تمہارے آگے آگیا ہے جو کچھ میرے بھائی سے تم حسد کر رہے تھے وہ یہ سب کچھ تمہارے ساتھ بھی ہو گیا ہے بیچارہ وہ بہت شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن واسے کی بہن اس کو بلکہ بھی ماف نہیں کرے گی جبکہ دوسری دب ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ قدر کی اور دوریا کی دوستی جو ہے وہ بہت زیادہ انگولد ہو گئے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنی گہری اور مضبوط ہو گئی ہے جس کے بعد دوریا یہی کہتی ہے اپنے باتیں کر رہی ہوتی ہے تو قدر یہی کہتی ہے دوریا سے کہ تمہارے شادی ہو کتنے سال ہو گئے ہیں قدر اس کے بات سن کے دوریا ایک دم گھبرا سی جاتی ہے اور اس سے یہی کہتی ہے کہ دو سال جس کے بعد قدر یہی کہے گی کہ اس شادی کے پک وغیرہ نہیں ہے تمہارے اور تمہارے ہسپنڈ کی یعنی دوریا یہ بات سن کے قدر کی بڑی پریشان سے ہو گئی ہے اس نے دوستی اسی وجہ سے سسے کی تاکہ اس کا دل نرم کر سکے اور وہ واسے کو ماف کر دے جس کے بعد یہ بات سن کے قدر کی ایک دم پریشان سے ہو جائے گھبرا جائے گی یعنی ہو سکتا ہے اس کے قدر کے سامنے اس کی سچائی بھی آ جائے جس کے بعد قدر یہی کہے گی دوریا سے کہ اگر تمہیں میری ہر لمحے جب بھی ضرورت پڑے میں تمہارے لئے حاضر ہوں میں اپنی جان بھی دینے کے لئے تمہارے لئے حاضر ہوں یعنی دونوں کی دوستی اتنی گہری ہو چکی ہے ایک طرف دوریا اس کا قدر احساس کر رہی ہے اس کے غم کو بانٹ رہی ہے اور دوسرے قدر اس کے لئے جان بھی دینے کے لئے تیار ہو گئی ہے یعنی دونوں ایک دوسری کے ساتھ بہت پکی سہیلیاں بن چکی ہیں ناظرین آپ کو ڈراما سہت انکی کا سہارا کی نیچ اپسوڈ کیسے لگ رہی ہے آپ نے اپنی خیمترے کا اظہار کمنٹ سے شکریہ دانا ہے ویڈیو چھلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کلاب سبسکرائب کرنا ہے بیلے کمپریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیار سی ویڈیو کنفل سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھ رہے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خیال سے ویلکم ٹو مائے چینل ڈراما سے تنکے کا سہارا کی نیکسٹ اپیسوڈ نازلین بہت زیادہ کمال کی انٹرسٹنگ اپیس سے بھرپور ہونے والی ہیں آج ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے تنکے کا سہارا کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں نازلین فوری دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے میری چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے تنکے کا سہارا کی نیکسٹ اپیسوڈ میں نازلین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ واسے کی جو بہن ہے اس کے ہزبن کو اس کے کیے کی سزا مل چکی ہے یعنی وہ جو دوسروں کے ساتھ کرنا کا سوچ جاتا وہ سب کچھ اس کے ساتھ ہو گیا ہے بہت غربت میں وہ زندگی گزار رہا ہے یعنی وہ واسے سے پیسے کی نالش میں بہت زیادہ حسد کرتا تھا اور آج اس پر اتنے فاقر کے نوبت آ چکے ہیں کہ اپنی بہت زیادہ غربت میں بے بسی میں زندگی گزار رہا ہے اس کی وائف جب اس کو دیکھنے کے لیے آتی ہیں تو اس کی بے بسی بھی یہی کہتی ہے کہ جو کچھ تم نے کیا ہے وہ تمہارے آگے آگیا ہے جو کچھ میرے بھائی سے تم حسد کر رہے تھے وہ یہ سب کچھ تمہارے ساتھ بھی ہو گیا ہے بیچارہ وہ بہت شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن واسے کی بہن اس کو بلکہ بھی ماف نہیں کرے گی جبکہ دوسری دب ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ قدر کی اور دوریا کی دوستی جو ہے وہ بہت زیادہ انگولد ہو گئے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنی گہری اور مضبوط ہو گئی ہے جس کے بعد دوریا یہی کہتی ہے اپنے باتیں کر رہی ہوتی ہے تو قدر یہی کہتی ہے دوریا سے کہ تمہارے شادی ہو کتنے سال ہو گئے ہیں قدر اس کے بعد سن کے دوریا ایک دم گھبرات سے جاتی ہے اور اس سے یہی کہتی ہے کہ دو سار جس کے بعد قدر یہی کہے گی کہ اس شادی کے پک وغیرہ نہیں ہے تمہارے اور تمہارے ہسپنڈ کی یعنی دوریا یہ بات سن کے قدر کی بڑی پریشان سے ہو گئی ہے اس نے دوستی اسی وجہ سے سکے تاکہ اس کا دل نرم کر سکے اور وہ واسے کو ماف کر دے جس کے بعد یہ بات سن کے قدر کی ایک دم پریشان سے ہو جائے گھبرا جائے گی یعنی ہو سکتا ہے اس کے قدر کے سامنے اس کی سچائی بھی آ جائے جس کے بعد قدر یہی کہے گی دوریا سے کہ اگر تمہیں میری ہر لمحے جب بھی ضرورت پڑے میں تمہارے لئے حاضر ہوں میں اپنی جان بھی دینے کے لئے تمہارے لئے حاضر ہوں یعنی دونوں کی دوستی اتنی گہری ہو چکی ہے ایک طرف دوریا اس کا قدر احساس کر رہی ہے اس کے غم کو بانٹ رہی ہے اور دوسرے قدر اس کے لئے جان بھی دینے کے لئے تیار ہو گئی ہے یعنی دونوں ایک دوسری کے ساتھ بہت پکی سہیڑیاں بن چکی ہیں ناظرین آپ کو ڈراما سہت انکی کا سہارا کی نیچ اپسوڈ کیسے لگ رہی ہے آپ نے اپنی خیمترے کا اظہار کمنٹ سے شروع دانا ہے ویڈیو چھلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کلال سبسکرائب کرنا ہے بیلے کمپریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیار سی ویڈیو کو ہم سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھ رہے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقا